بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جس نے جعالہ بنایا لکم تمہارے لئے عرض و زمین کو فیراشن بچھونا و اور السماع آسمان بنا انچت و اور انزلہ اتارا من السماعی آسمان سے ماہ ان پانی فخرجہ پس نکالا بھی اس کے ساتھ من سے سمرات پھلو رسکن روزی لکم تمہارے لئے فلا پسنا تجالو تم بناو للہ اللہ کے واسطے اندادن شریق و انتم اور تم تعلمون جانتے ہو یہ لبسی ترجمہ تھا با محابرہ ترجمہ دیکھیں یا ایشوالنعصوب دو ربکم اللہ زی خلقکم واللہ زینا من قبلکم لالکم تتقون اللہ زی جعال لکم الارز فیراشن والسماء بناء و انزلہ من السماعی ما انفخ رجبہی من سمراتی رزقن لکم فلا تجالو للہ اندادن و انتم تعلمون اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لئے پھل نکالے جو تمہارے لئے رسک ہے پس تم اللہ کے ساتھ جانتے بوشتے شریک نہ بناو دیکھیں اس میں عبادت الہی کا حکم دیئے گیا ہے کہ اس سے پہلے تین گروہوں کا ذکر تھا پہلے مومنین کا پھر مشرقینوں یعنی کافروں کا اور تیسر منافقین کا ان تین گروہوں کے تذکر کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے دعوت دینے کا انداز میں منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں شرک سے باز رہنے کا حکم دیا پہلا انامِ الہی انسانوں کے لئے یہ ہے کہ اللہ نے انہیں انسان بنایا ان کی تخلیق بہترین انداز سے کی ہے اور اس کے ایک ایک عضو کو اچھی انداز سے بنایا ارشادِ باری تعالیٰ ہے لقد خلقنا لے انسانا فی حسن تقویم تحقیق ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بیدا کیا اس کے علاوہ اس کو اپنی مخلوقات میں بلند مقام دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدمہ بے شک ہم نے انسان کو عزت بکشی اس کے ساتھ اس جوز کو بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ کی اس عبادت کا مقصد کیا ہو اور وہ یہ کہ تم پرحیزگار بنو یعنی ایسی عبادت جو تمہیں پرحیزگار کی طرف نہ لے جائے ولیکن اس سے ایک بے فائدہ ہے واضح رہے کہ اسلامی عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے صرف نماز، روزہ، زکاة، حج ہی عبادت نہیں بلکہ مسلمان جو عمل بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی اور پرحیزگاری سے کرے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا آگے ہیں دعوتِ توحید عبادت اللہی کا حکم دینے اور اس کا مقصد بیان کرنے کے بعد جو ہے یہ بھی باور کروا دیا گیا کہ میری نعمتوں کے استعمال کرنے کے باعث میرے ساتھ کسی کو شریک مرد تھیرا ہو اس لئے کہ آسمان سے باعث برسانا زمین سے دانے اگانا پھلوں کو مقررہ وقت پر تیار کرنا یہ میری لاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس بارے میں سوچنا بھی شرک کو دعوت دینے کے مترادف ہے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ دنیا کی ہر نعمت بشمول زمین اور آسمان انسان کے لئے یعنی انسان کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے مگر افسوس اس بات پر ہے کہ جو چیزیں انسانی خدمت کے لئے بنائی گئی ہیں انسان نے ان کو بھی سجدہ گر کہ اپنی حاجت روا بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ ناقابل تلافی جرم اور بہت بڑا شرک ہے واضح رہے کہ اللہ یا رب کے وجود کے بارے میں مزاہی میں اختلاف نہیں رہا اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے اصل اختلاف تصور تحید میں ہے اس لئے اصل تصور تحید کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ایک اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نہ بارش برسانے کا کوئی خدا ہے نہ کوئی اولاد دینے کا نہ ہی رسک دینے کا یہ سب کام صرف اور صرف ایک ہی ذات کرتی ہے اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے آگے آیت نمبر تئیس سو چوبیس میں قارنیت قرآن قرآن کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا قرآن کی سچائی کے بارے میں جو ہے وہ قرآن میں ایک موزہ ہونے کے بارے میں اور اس کے شک نہ ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَإِنْ اُوْرْ اَگَرْ كُنْتُمْ تُمْحُ فِي مِنْ رَيْبِنْ شَكْ مِمَّا سَجُوْ نَنْجَلْنَا نَاصِلْ کیا ہم نے اللہ اوپر عبدینا بندے اپنے وَا تُو پس لاؤ تم بھی صورت نیک صورت من سے مِسْلِحِ اس جیسی وَا اُوْرْ عُدُوْ بُلَاؤ شُحَدَاءُ کُمْ گُوَاهُ تمہارے من سے دون ادلائی اللہ کے سی وَا اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ تُمْحُ صَادِقِ اِنَا سَجَّ فَا اِنْ پَسْ اَگَرْ لَمْ نَا تَفْحَالُ تم ایسا کر سکو وَا اُوْرْ لَنْ هَرْكِسْ نَائِ تَفْحَالُ تم کر سکو گے فَتَّقُ بَسْ بَچُو نَعْرَ آَغْ اللَّهَ تِجِسْكَا وَقُودُ هَا اِنْدْنِسْكَا نَاسُ لَوْ مَلْحِجَارَتُ وَرْ پَتْثَرُ عُوِدَتْ تِیار کی گئے لِلْقَافِرِ نَا کافروں کے لئے با محابرہ ترشمہ دیکھیں کہ اگر تمہیں اس کتاب کے متعلق کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر ناصل کی یعنی کہ قرآن چیز تو پھر تم ویسی ایک صورت بنا کے اللہ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلالو اگر تم سچے ہو پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ایسا ہرگس نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ جاہے بتا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے سارا گوشش اللہ تعالیٰ فرمارے تم ایسا ہرگس نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا اندھن لوگ اور پتھر اور وقافروں کے لئے تیار کی گئی ہے دیکھیں اس کی تشریح کے قرآن ایک موجزہ ہے گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر کیا گیا تھا توحید کے بعد اب رسالت کا رسالت کا اس بات کیا جارہا ہے کہ ارکان اسلام کی ترتیب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلامِ الہی ہے لیکن گفارہ مشریقین اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر چار مرتبہ چیلنج کیا پہلا یہ کہ اگر تم یہ خیال کرتا ہو یہ کتاب کلامِ الہی نہیں بلکہ کسی بشہ کا کلام ہے تو اس قسم کی تم بھی ایک کتاب بنا کر دکھاؤ دوسرے یہ کہ اگر کتاب نہیں بنا سکتے تو دس پارے بنا کر دکھا دو تیسرہ یہ کہ اس طرف ایک صورت اس جیسے بنا کر دکھاؤ چوتھا یہ کہ اس طرف ایک قائد بنا کر دکھاؤ نئی دل سلسے میں تمام جنوئنس مل جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصہ فرما دیا یہ بات ناممکن ہے کہ وہ ایسا کر سکے قرآن نے فساہت اور بلاغت صداقت و مٹھاس میں وزاتے خود ایک دائمی موجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلَّا اِنِ اجْتَمَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُو بِمِسْلِ حَادَ الْقُرْآنِ کہہ دو کہ جنو اور انسان متفق ہو کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے اس لئے ان کی بھلائی اس بات میں ہے کہ نزول قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہونے کے بجائے قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اگر اس کی تعلیمات پر ایمان نہ لائیں گے تو ایسے منکرین کے لئے ایسا خوفناک آگ کا عذاب تیار کیا گیا ہے کہ ان کے صرف نہ جسم ان کے جسم نہ سے خود جلیں گے بلکہ آگ کو مزید بھڑکائیں گے اور ایسے آگ کا اندھن لکڑیاں نہیں بلکہ پتھر اور لوگ ہیں اور یہ آگ کا خوفناک عذاب کفار کے لئے تیار کیا گیا ہے کہ یعنی کہ آگ کو مزید جو بھڑکایا جاتا ہے مٹی کا ٹیل دال کے یا اور لکڑیاں ڈال کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے آگ جسم سے ہی کیا ہے آگ کو اور بھڑکایا اور تیز کیا جائے گا ناؤ سبیلہ اللہ اللہ محفوظ رکھیں مولانا عمیر حسن اصلاحی صاحب انسانوں کے ساتھ پتھروں کو عذاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان کو دوزگ میں پھیکنے سے مقصود دراصل ان کو عذاب دینا نہیں بلکہ ان کے پرستاروں کو یعنی کہ جو ان کی عذاب ان کو پوچھ رہے ہیں ان کے عذاب میں اضافہ کرنا ہوگا اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کے آگے وہ دنیا میں جو ہے وہ جھکتے تھے اور ان کی جو ہے وہ مطلب وہ اضیافت کے لئے دودھ اور حلوے پیش کرتے رہے ہیں ان کی یہاں کیا جو ہے وہ مطلب کیا حالات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ دراصل کفار کے پتھر کے خداوں کو صدر دینا مقصود ہے آگے آیت نمبر پچیس میں جو ہے وہ مومنین کے لئے خوش خبریاں جو ہے بتائی جاری ہیں وا اور بشری خوش خبری دو اللہ جینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وا اور عاملو عمل کے صالحات نیک انہا بے شک لہم ان کے لئے جناتن باغات ہیں تجری چلتی ہے من سے تحتیہ نیچے ان کے انہارو نہرے کلنا ما جب کبھی روزقو و رزق دیے جائیں گے منہا اس سے من سے سمرتن فلو رزقن رزق قالو وہ کہیں گے ہا جائیے اللہ جی جو روزقنا ہمیں رزق دیا گیا من سے قبلو پہلے وا اور اوتو دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے متشابہن ملتے جلتے وا اور لہم ان کے واسطے فی ہا ان میں ازواجن بیمیاں ہوں گے متحراتن پاک وا اور وہم وہ فی ہا ان میں خالدنا ہمیشہ رہیں گے با محاورہ ترشمہ دیکھیں و بشل اللہ زینا آمنو عاملو صالحات انہا لہم جنات تجری من تحتیل انہار کلنا ما رزقو منہا من سمرتنس کنقالو حاضر اللہ زیزقنا من قبل و اوتو بیہا متشابہا اور ان لوگوں کو خوشقبری سنا دیجئے جو ایمان لے انہیں کمل کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گے جب کبھی باغوں میں انہیں کوئی میوہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ملے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت مبارکہ میں نیکی کا انام بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جزا کا جو ایمان لانے کے ساتھ نیک عمال جو ہے پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اور ایمان کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیستیق نیک عمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نیک عمال کیے بغیر ایمان کا فائدہ نہیں ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے بغیر نہ قابل یا قبول ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمال ساحلے پر کاربن ذہنے والے افراد کی جزا جنت ہے آیت کے آخری سے میں جنت کے میوہ کا ذکر ہے اس بارے میں فسرین لکھتے ہیں جنت کے میوے ظاہری طور پر دنیا کے میوہ کے ہم شکل ہوں گے اور اہلِ جنت ان کو دیکھتے ہی پہچان چاہیں گے کہ یہ عام ہے یہ نار ہے یہ سنگ طرح ہے اس لئے ان کو کھانے میں کسی الجن کا شکار نہیں ہوں گے لیکن ذائقہ کے لحاظ سے دنیا کے میوہ کو جنت کے میوہ سے کوئی نصفت نہیں اس لئے کہ وہ ذائقہ اور خوشبو کے لحاظ سے دنیا کے میوہ سے ہر لحاظ سے ممتاز ہوں گے اس کے علاوہ جنت میں ان لوگوں کے لئے جسمانی آلودگی سے پاک نیک جوڑے یعنی میاں بیوی ہوں گے یہاں پر لگ زوج استعمال کیا گیا ہے جو شوہر اور بیوی دونوں کے لئے آتا ہے نیک مرد کے لئے نیک بیوی ہوگی اور نیک عورت کے لئے نیک مرد کرس جنت مادی اور روحانی لذتوں کا گہوارہ ہوگی اور سب سے بڑے بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں آرزی نہیں بلکہ دائمی ہوں گے اہلِ جنت اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے لئے تمام نعمتیں مکان جنت خوراک پھل اور میاں بیوی مہیا کر کے اتمام نعمت یعنی نعمت کو مکمل کر دے گا اس لئے انسان کو لگا شکر گزار ہونا چاہیے آیت نمبر چھبیس میں جو ہے رکھے قرآن کی مثال دی گئی ہے ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ لا نہیں یستحی شرماتا انیے کے یزیبہ بیان کرے مثلاً مثال ماجو باودتاً مچھر فاما پرسو فوقہ اس کے اوپر فاما پرسو اللہ زینہ جو آمن و ایمان لائے فیعالموں پس وہ جانتے ہیں وہ الحق سچ من سے ربی ہم ان کے رب سے و اور اما بارہال اللہ زینہ جو کفر و کافر ہوئے فا یقولونا پس وہ کہتے ہیں مازا کیا ارادا ارادا اللہ اللہ بہادا ساتھ اس کے مثلاً مثال کہ یوزلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے کثیرن بہت زیادہ کو و اور یہدی و ہدایہ دیتا بھی اس کے ساتھ کثیرن بہت زیادہ کو و اور ما نہیں یوزلو وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ اللہ الفاسکین مگر نہ فرمانو وہاں محابرہ ترسمہ دیکھیں کہ بشک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی حقیق چیز کی مثال بیان کریں پر شیمان والے جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن کافی لوگ کہتے ہیں ایسے مثالوں کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس سے تو وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے وہ اس سے صرف فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے دیکھیں دیتا ہے تو گمراہی قرآن جیت اپنے معنی مطالب کے وضاحت کے لیے جگہ جگہ مختلف مثالوں سے مختلف مثالیں بیان کرتا ہے مخالفین حق کو دوسرے اطرازات کے ساتھ قرآن جیت پر یہ بھی اطراز تھا کہ کس قسم کا کلام علاہی کس میں ایک طرف ہاتھی اونٹ گھوڑے کا تذکر ہے دوسرے طرف مکھی مچھر چھوٹی جیسے حقیق چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں ان کے اسی اطراز قرآن کو زہر بحث لاتے ہوئی یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت کا موزہ ہونا ثابت کر دیا اور قرآن کو قلام علاہی ناماننے والوں کا وادسہ دلائے سے مو بند کر دیا تو کفار نے اور طریقے سے اطراز کر دیا کہ اگر یہ قلام علاہی ہے تو اتنی بڑی ذات کے قلام چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ عزیب نہیں دیتا ان کے اس اطراز کی اضالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بات کی وضاحت کے لیے مثالوں کا استعمال کرنا حکمت کا تقاضہ ہے اور ان چیزوں کو لے کر اطراز کرنا کوئی دانائی نہیں ہی بلکہ دماغ کا فطور ہے حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے مقاسد اور تعلیمات کی وضاحت مچھر یا اس سے بھی حقیر مثالوں سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیام کردہ مثالوں سے اہل ایمان کی ایمان میں اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے گویا کے ایک ہی مثال دو مختلف نتائج کے ساتھ سامنے آتی ہے امام ریزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز در حقیقت حقیر نہیں بلکہ جو چیز بظاحت جتنی زیادہ چھوٹی ہوگی اسی قدر اس کا بیان کمال علم اور کمال حکمت پر زیادہ دلالت کرے گا مولانا عبدالماجد دریہ آبادی لکھتے ہیں قرآن جیر اپنے اپنے موقع اور محل پر تذکرہ بڑی سے بڑی مخلوق کا بھی آیا چھوٹی سے چھوٹی کا بھی آیا چانوں میں ایک طرف ہاتھی اونٹ شیر کا دوسری طرف چونٹی مکھی اور مچھر کا اسی تذکرہ پر بعض محاصلی نافہموں نے کہنا شروع کیا کہ واحد دعویٰ تو کلام الائی ہونے کا اور مضامین اس کے اندرے سے حقیق یہ نافہم اور کم اکل اعتراض کرنے والے ہیں بعض زبائے تمہیں کہ یہود تھے بعض میں مشرقین تھے بعض میں منافقین عجب نہیں کہ تینوں ہی ہوں اللہ تعالی ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ